اسلام علیکم میں ہوں مریو مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن آج آپ کے ساتھ سمپل ایزی مزیدار بیف کی ریسیپی شیئر کروں گی جسے میں نے دیسی سٹائل بیف سٹیک ویڈ گریوی کا نام دیا ہے بہت کم اور بیسک سے مسالوں کے ساتھ یہ مزیدار ریسیپی دیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں اس کا ذائقنا سٹیک جیسا لگتا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ سمپل ایزی یونیک سی یہ ریسیپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تو آج اللہ جواب زبردست ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک درمیانے سائز کی پیاس سلائس میں کٹ کر لیا ہے وزن میں ڈیر سو گرام ہے کوکنگ آئل لیں گے ون بائی تھری کپ مطلب کہ ایک کپ کے تین حصے کریں تو ایک حصہ کوکنگ آئل جائے گا سلائس کیوئی پیاس اس میں شامل کر دیں گے پیاس کو اتنا فرائے کر لیں کہ پیاس کا کلر چینج ہو جائے اور پیاس کرسپی ہونا سٹارٹ ہو جائے ٹھیک ہے ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا اگر آپ اس کو براؤن کر دیں گے تو ٹیس کمپلیٹلی پھر چینج ہو جائے گا میں آپ کو ابھی دکھا دیتی ہوں کہ کتنا آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں بس اتنا اس سے زیادہ نہیں کرنا لہسن اور ادھر کی پیس شامل کر دیں گے ایک کا نیکہ چمچ اس کو بھی تھوڑا سار فرائے کر لیں گے تاکہ کچھے پن کی سمیل ہتم ہو جائے اور یہاں پہ بونلیس پیس چھوٹی چھوٹی سی بوٹیوں میں میں نے اس کو کٹ کیا ہوئے آدھا کیلو ہے آپ چاہیں تو بڑے پیسز بھی لے سکتے ہیں ہڈی کے ساتھ بنانا چاہیں تو ہڈی کے ساتھ بھی گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے بونلیس جلدی گل جاتا ہے چلیں اس میں ڈال کے اس کو اتنا فرائے کر لیں کہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں ساتھ ہی ساتھ اس میں نمک بھی شامل کر دیں گے آدھا کیلو میں ایک چاہے کا چمچ میرے حساب سے کافی ہوتا ہے لیکن آپ اپنے ذائقی کے حساب سے ڈالیے گا سفید والا سر کا ایک کھانے کا چمچ چمچ کو چلاتے ہوئے اتنا آپ نے اس کو پکانا ہے کہ جتنا بھی پانی گوشت میں سے نکلے گا وہ ڈرائے ہو جائے لیکن ساتھ میں کچھ چیزیں ایڈ کریں گے جیسا کہ حلدی ایک چھتائی جائے کا چمچ ہڑی مرچیں جو کہ تیکھی والی ہے میں نے صرف دنٹھ فائی سینٹر میں سے ہاف کر لیا میڈیوم ہائی ہیٹ پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے لو ہیٹ پہ نہیں جو لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ قربانی کے گوشت میں سمیل آتی ہے تو ریسپی کو سٹیپ بے سٹیپ فولو کیجئے گا اس طریقے سے آپ پکائیں گے تو کوئی سمیل نہیں آئے گی قربانی کے گوشت میں سے بھی جب اس کا اویل الہتہ ہو جائے پانی بلکل رائے ہو جائے تب دو سے تین کپ اس میں پانی شامل کریں گے کور کریں اور اس کو میڈیوم لو ہیٹ پہ اتنا پکا دیں کہ گوشت اچھے سے گل جائے یہاں پہ دہی ہے ایک کپ اس میں تقریباً آدھا کپ کے برابر میں پانی شامل کروں گی کیونکہ میرے پاس گارے والا دہی ہے آپ کے پاس پتلا ہو تو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ایک چائے کا چمچ زیرا کرش کیا ہوا ایک چائے کا چمچ موٹی کٹی ہوئی کالی مرچیں اچھے سے اس کو بیٹ کریں ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے یہاں پہ پچاس منٹ لگے ہیں میں ساسا چیک کرتی جاری تھی لیکن پچاس منٹ لگے ہیں بوٹی کو اچھے سے گلنے میں ہری مرچ کا فلیور ہمیں مل گئے اس کو نکال دیں گے میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھے سے گل گئے لیکن ککنگ ٹائم جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے اگر بڑے سائز کی بوٹی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو گلنے میں ٹائم زیادہ لگے کئی دفعہ گوش جلدی گل جاتا ہے کئی دفعہ ٹائم لگتا ہے تو پانی بھی اسی حساب سے شامل کریں گے میڈیم ہائی ہیٹ پہ اتنا پکالیں کے پانی ڈرائے ہو جائے اویلز کا الہدہ ہو جائے اب ہیٹ تھوڑی کم کر دے اور بیٹ کیاوا دہیں اس میں شامل کر دیں گے پھر سے میڈیم ہائی ہیٹ پہ اتنا پکالیں کے دہیں کا پانی ڈرائے ہو جائے سٹیپ بائی سٹیپ ریسیپی فولو کریں گے تو گوش کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بلکل بھی نہیں آئے گی اور ذائقہ بہترین بنے گا اب آپ نے اس کو اتنا کک کرنا ہے جتنی بھی گریوی آپ کو گاری کرنی ہے چلے یہاں پہ تھوڑی سی شملا میٹ سلائس میں کٹ کیوی اور تھوڑا سا پیاز ہے موٹے موٹے آپ نے سلائس میں کٹ کر لینے ہے شملا میٹ گرین تھی اور ساتھ میں تھوڑی سی میں نے ریڈ والی بھی شامل کر دی ہے مکس کریں گے زیادہ کک نہیں کرنا سبجیوں کو زیادہ سوفٹ نہیں کرنا میڈیم ہائی ہیٹ پہ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں تو کر سکتے ہیں اپنی پسند کے حساب سے میڈیم ہائی ہیٹ پہ بس تھوڑا سا اس کو پکاؤں گی اور سرپ کر دیں گے آپ اس کی رنگت چیک کریں اب آپ اس کو بیف گریوی بولیں بیف مسالہ بولیں میں نے اس کو دیسی سٹائل بیف سٹیک ویڈ گریوی کا نام اس لیے دیا ہے کیونکہ آپ کے سامنے اس میں صرف نمک اور مرچ ہم نے یوز کی ہے اور کھانے میں سٹیک جیسے اس کا ذائقہ آتا ہے شملا میرچ اور پیاز کے ساتھ اور بھی زیادہ مزے کا یہ لگتا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیسی سٹائل بیف سٹیک ویڈ گریوی دکھنے میں جتنی مزے کی ہے یہ کھانے میں سے کئی گناہ زیادہ لذیذ بن کے تیار ہوتی ہے بوٹی روئی کی طرح سوفٹ ہے تو آپ نے جلد بازی نہیں کرنی ہے گوشت کو گلنے میں ٹائم دینا ہے پانی بھی اسی حساب سے شامل کریں گے بوٹی اچھے سے گلی ہوگی تب ہی کھانے کا مزہ آئے گا یہ دیکھیں تو کوشش کیجئے گا کہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کٹ کر کے آپ کوک کریں چاہے مٹن میں بنائے چاہے بیف میں بنائے سمال سائز کی بوٹی ہوگی تو جلدی گل جائے گی اور زیادہ مزے کی لگے گی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس یونیک ایزی سمپل سی بیسک سے مسالوں کے ساتھ تیار کیوی بیف کی ریسپی کو ایت پر ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے دافتوں میں بنائیں گے تو مزہ ہی آجے گا ٹھیک ہے نا ڈیسپی اگر ٹرائے کریں تو میرے سب فیدبیک پکچر بھی شیئر کر سکتے ہیں میرے فیس بک یا پھر انسٹرگرام پیج پہ ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا and always remember guys homemade is the best مریم کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ